موسیقی سبھا سات بچے سے لے کے اب تک اپنی مطالبات کے حل کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو مین مطالبات جس میں چار ایشوز ہیں سب سے پہلے نمبر پر بجلی کی فراہمی ممکن بنانا دوسری ایڈوکیشن تیسرا گندم کی ترسیل چودھا ہمارے جو مہتی پلور میل سے جو آٹا ملتا ہے اس میں چوکر کی ریشو بہت زیادہ ہو کے وہ بھوسے کے برابر ہیں تو اس سلسلے میں ہم صبح سے جو یہ بتا رہے ہیں حکام بالا سے ہم یہ بھی برزور ا اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل کریں تو جب تک ہمارے ہمارے جو مسئلے حل نہیں ہوں گے ہمارے پورے 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 پبلک کا یہی ڈیمان ہے کہ ہم یہاں پہ دھرنے میں رہیں ڈیزامیہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ اب تک ہم پر آئے ہیں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے یا آپ دوں سے جو کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کے مسئلہ حل کرنے کے لئے بہارہ صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی نمائندہ اب تک کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں آیا راجہ ناصر علی خان صاحب اب تک راجہ صاحب خود تو ابھی امریکہ میں ہے تو اس کی ایک پوسٹ آئی تھی کہ وہ نیو یارک امریکہ میں ہے تو ابھی انتظامیہ کی جانب سے سعید مبارک علی شاہ صبح صویرے سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہمارے پبلک کا جو ڈیماند ہے جب تک جبکی کمیشنر صاحب یہاں پہ نہیں آئیں گے ہم سے مذاکرات کے لئے تب تک یہ در نہ جانی رہے گا اس کے علاوہ میں ایک بات بھول گیا تھا خصوصا ہیلتھ کا ہیلتھ کا جو ایشوی ہے وہ ہمارے پورے ایریا میں ہے تو بیلمک دیکھیں ابھی تیس پیٹ کے ہسپٹل بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی سٹاپ اب تک نہیں ہے تو حکام والا سے گزارش ہے کہ ان مطالبات پر فیلکر حل کریں اچھا آپ نے زلدہ انتظامیہ سے ان جو مطالبات کے لئے پر ٹائم لی تھی پہلے بتایا تھا انفام کیا تھا کہ ہمیں یہ مطالبات پورا کرنا ہنے کی سرائن میں درنہ لگائیں گے بلکل وہاں بیلمک میں تقریبا تقریبا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی جب ایک ہفتے کے اندر ہمارے مطالبات حل نہیں ہونے کی سرائن میں ہم یہاں جی ایس آر پہ آئیں گے اور یہاں گلگیس کارٹو روڈ پہ درنہ لگائیں گے گورنمنٹ کو ہم نے انفام کی ہوئی تھی اس سے پہلے کہیں آپ نے امیلکیشن درخواست ہوگی دی دی ہے بلکل دیا ہے ہمارے بار بار کمیٹی جا رہے ہیں ہمارے گاؤں کے مختلف وفوت جا رہے ہیں جس میں ہمارا کے کمیٹی سے وہ جا رہے ہیں ہمارے حرپو کے کمیٹی ہے ہمارے بلا مکیت حرچے کے سارے کمیٹی جا کے ہمارے پورے ایشوز کے بارے میں گورنمنٹ سے بقائدگی سے ہم نے قرآدات بھی پیچ کی ہے اور اپلیکیشن پی دی ہے مگر کوئی شنوائی اب تک نہیں ہوئی ابھی طرف کوئی حکوم بالاس ہے یہ اندزامے سے کوئی آپ کے پاس آئے ہو آپ کی مطالبات مان رہے ہو یا آپ کا ان کے ساتھ آپ کی جا کمیٹی کے ساتھ بات کر رہے ہو آپ بالکل آئے ہوئے ہیں ہمارے ایشنل چیپ سیکیٹری صاحب بھی آئے ہیں یہ ہماری نفوش آئین بات ہے اس کے ساتھ ایک اور جج صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ابھی ان کے ساتھ مذاکرات چر رہے ہیں ان سارا جل ہی کچھ نبوش مکلے مسئلے حل ہوں گے اگر ان کی طرف سے بھی مسئلے حل نہیں ہوا تو پبلک کا یہی ڈیمان ہے کہ ہم یہی رہیں گے جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے اب جب آپ کے جو مطالبات ہیں تمام مطالبات کا پورا ہونے کے یقین دہانی پر عمل کریں گے یا آپ اس کو عمل درامت پر یقین کریں گے ہم عمل درامت پر یقین کریں گے ہمیں زبانی کوئی بھی بات پر ہم عمل نہیں کریں گے نہ زبانی بات سننے کے لئے ہم تیار ہیں ہمیں پھل پھور جو ہے وہاں سے ڈیسٹ ساب آئے ہمارے کمیٹی سے ملے ان سے آنکھوں میں آنکھوں ملا کر ان سے بات کریں ناظرین دیکھ رہے تھے کہ یہاں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات حل نہیں ہوں گے تب تک یہ درنا جاری رہے گا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو بیسنگ نیٹ ہے خوراک ہے ایڈوکیشن ہے بجلی ہے اور پانی ہے ان تمام کے مسائل ہے لیکن ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھے عوام اور نمائندے دیکھر ایک واقعی آتی ہے جب سلیمان کی طاقہ ہی سے جا رہی تھی تو وادید نام نے پہنچ گئی پہنچ جائی تو بادشاہ نے کہا چونٹیوں کو پھوچ جاؤ اپنے اپنے بلو میں سلیمان اور اس کی طاقہ تش اور پھوچ آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالے جب نمائندے کے کام ہے کسی چونٹی بھی کچل نہ جائے ہم یہاں سے کئی گھنٹوں میں پڑا ہے افسوس ہے ہمارے نمائندوں کو اتنی جانے اتنی مائے کے لالے اتنے بیٹوں کے باپ اتنی بہنوں کے بائیاں یہاں بھوکے پڑے ہوئے ہیں ہمارا کوئی نمائندہ ہمیں وہ چونٹیوں کے مثال بھی نہیں سمتی ہے مرکے پڑے ہو ساتھ بجے سے لوگ بیٹے ہوئے لیکن ابھی تک ہی کے مطلب اپنے ہ ہم وجود ہیں آپ کے چار پانچ بنیادی مسائل ہیں اس سے میں نے پہلے بھی آپ کو پسلی تھی ہے آپ کے مسائل کی دو ہی اقسام ہیں کچھ ایسے ہیں جو انتظامیہ سے مینجمنٹ سے تعلق کرتے ہیں اگر آپ کو عرضی طور پر کہیں بجلی کی وہ کرنی ہے تو میں ایڈیس صاحب کچھ طرقہ آپ کا مسئلہ کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی نکا لے گی اگر بجلی گر بننا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اگر کوئی بن رہا ہے تو اور چلانا ہے تو اس میں جو وقت ترکار ہے وہ وقت تمہیں دیں تاکہ ہم اس کو سلانی کا بندوبست کریں ایڈیوکیشن کی فیسلیٹی اس کو بنانا یا اپگریڈ کرنا یہ میرا اپنا دائرہ اختیار ہے جو میری ووٹ ہوگی وہ آپ کے آنکھ میں ہیں دربانی شکریہ باقی آپ سب کا بھی شکریہ آپ نے عزت افضائی کی لیسے آپ کی مہربانی دوڑی زیر سے پہنچے ہیں لیکن آپ کے سامنے موجود ہیں یہ جتنی عوام بارہ گھنٹے سے یہاں پہ تکلیف میں اب آپ کو مہربانی کر کے ان کی تکلیف کو بھی حضار کریں اور انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو آپ کے سب مسائل سلحی ستا کے اوپر جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہم اس کے پر طور پر حل کریں گے باقی جس طرح انچیف سیکٹریز آپ نے کہا ہے کہ آپ کو جو پاور ہاؤس کا مسئلہ ہے آپ کی جو ہیلت پسکریز میں جو ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے آپ کے سکولوں میں جو ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ متعلق ہے سیکٹریز کے سامنے باگ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا تو آپ لوگ پرائیم ایرپانی ابھی اس روڈ کو چھوڑتے ہیں تاکہ جو مسافر ہیں دنوں طرف سے وہ پھر اپنے سفر جائی رکھ سکے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں آپ کی ایک کمیٹی بن گئی ہے انشاءاللہ ہم مستقل رابطے میں رہیں گے آپ لوگ کو بہت شکریہ ہم ان کو فیل فورڈ تیسری فورڈ بنائیں گے دوسری بار جب بجلی کا مسائل تھا سب سے بڑی مسائل رندو میں سات میگاوارٹ بجلی ہونے کا باوجود اور رندو میں تین تین دن چار چار دن لوٹ شیڈنگ ہے وہ کیوں یہ کس کی نا اہلی ہے آج ہمیں چیپ سیکرٹری صاحب ایڈیجنل چیپ سیکرٹری صاحب ہمارے در میں موجود ہے انشاءاللہ ہم چیپ سیکرٹری صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں یہ سوال متعلقہ اداروں سے سیکرٹری صاحب کریں گے اور یہ بات بلکل درست ہے کہ چیپ سیکرٹری صاحب ہمارے بجلگر میں آ کر تو بیٹھ نہیں سکتا ہے لیکن آرڈر تو دے سکتا ہے اور سب سے بڑا مطالبہ ہر پو بجلگر جب تک ہر پو بجلگر کو بنایا نہیں جاتا اس وقت تک ہر پو بلہمک تھوڑتے کا بجلگر کوئی مسائل حال نہیں ہونے باقی روٹ پیبلن کے جو کھولی ملازم دائیں بائیں جو آپ سر اپنے گروں میں ان کو رکھے ہوئے ہیں تو فیل فوری کل چک جناب والا وہ ہمارے روٹ اور پیپر حاضری دینی چاہیے ہیں باقی ہم پاسمنہ دور درست علاقے کے لوگ ہیں ہمارے لئے صحت اور ایڈوکیشن مست ہے ہم غریب علاقے کے لوگ ہیں ہم اپنے بچی اور بجوں کو لاہور کراچیز کردو گلگت ہم پڑا نہیں سکتے ہیں اس طرح باقی لوگوں کو سہولیات ملی ہوئے اس طرح ہر کو بلا میں باقی روڈوں کے پاس ماننا علاقوں میں بے زیادت و تعلیم نہیں چاہیے نمبر پاس جو ہاں ہاں ایڈوکیشن کی تو میں بات کی صحت ہمارے پاس ری کلاس کی ڈسپنسیاں موجود ہیں جناب والا 20 سال سے